موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شجاہ تلیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ خیریہ سے ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خورم رہیں تو جناب سیما حیدر اور غلام حیدر کے کیس کے حوالے سے کافی سارے سوالات ملے اور مل رہے ہیں کہ سیما حیدر کے اوپر شاید کوئی تشدد ہوا ہے اور اس کے جو شواہد ہیں وہ غلام حیدر کے پاس موجود ہیں ٹائمز ناؤ نیو بھارت کے چینل کے اوپر ایک انٹریویو تھا کمبائن سیما حیدر اور غلام حیدر کا اس میں غلام حیدر وہ شاید تصاویریں ہیں یا کچھ دکھانا چاہ رہا تھا ان کو نہیں دکھانے دی گئیں تو اس پہ کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور کافی سارے تھامنیلز بھی میں نے دیکھے کہ جن پہ لگتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کسیما حیدر کوئی تشدد ہو رہا ہے یہ ہے وہ ویف لائیں اور وہ میک اپ کر کے اس کو چھپایا گیا ہے اس پہ ظاہر سوالات بھی ہو رہے ہیں اور مجھے بھی وہ question جیسے کہ میں نے کہا بھیجے گئے دیکھئے میں اس حوالے سے اپنی جو opinion دوں گا وہ as a medical expert دوں گا trauma expert اور medical expert کے طور پہ پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم facts کے اوپر بات کرتے ہیں assumptions تھوڑی بہت لگاتے ہیں اپنی طرف سے dart connecting کے through لیکن جو اصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس evidence نہیں آ جاتا آپ نہیں جو ہم بات کرتے ہیں میرا at least یہی طریقہ کار ہے اس سلسلے میں جسے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم trauma کی بات کرتے ہیں various injuries کی بات کرتے ہیں جس میں contusions آتی ہیں abrasions آتی ہیں fractures آتے ہیں پھر اس میں body کی healing process آتا ہے اس میں scars آتے ہیں تو اس کے لیے بڑا specific قسم کا examination چاہیے ہوتا ہے اس کو آپ صرف photograph کے اوپر determine نہیں کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو contusion ہوتی ہے اس کے healing کے duration ہوتا ہے اس میں پہلے اس کا color change ہوتا ہے پہلے red ہوتا ہے جسے mearythematis کہتے ہیں پھر وہ blueish ہوتا ہے پھر yellowish ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر healing ہوتی ہے پھر scaring ہوتی ہے اور اچھا یہ بڑا time specific ہے فرض کیا کہ خدا نہ کا اصلا کسی کو contusion ہوتی ہے facial contusion ہے یا کسی بھی جگہ پہ تو first 48 hours کے لیے وہ ہو سکتا ہے arithematis اور red پھر وہ blueish discoloration میں ہونا شروع ہو جائے گی اور yellowish ہوتی ہے وہ between 5 to 7 days ہوتی ہے تو ہمارے پاس جب ہم اس طرح کے کسی patient کو examine کرتے ہیں تو ہمارے پاس پورا ایک timeline ہوتی ہے best estimate ہوتا ہے باقی تو جو history جو بتاتا ہے patient وہیں سے پتا چلتا ہے تو اس سلسلے میں میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھئے دو چیزوں سے یہ جو تشدد ہوتا ہے یہ اس کا پتا چلتا ہے ایک تو جو victim ہے وہ خود بتاتا ہے کہ کب ہوا کیسے ہوا کیا اس میں use کیا گیا whatever وہاں سے idea ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جب آپ physical exam کرتے ہیں وہاں سے پتا چلتا ہے اچھا اس میں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے wounds ایسے ہوتے ہیں بہت سے injuries ایسے ہوتی ہیں کہ وہ اگر ان کا time lapse کر جائے تو وہ identify بھی نہیں ہو سکتی physician بھی ان کو identify نہیں کر سکتا unless کہ اس میں بہت زیادہ injury ہوئی ہے کوئی deep injury یا کوئی organ dysfunction involved ہو جیسے for example خدا نخواستہ کسی کا fracture ہو جائے those fracture میں ظاہر ہے وہ bone جو ہے وہ نہیں use ہو سکے گیا وہ body part use نہیں ہو سکے گا یا ہوگا بھی تو اس کا function جو ہے وہ malfunction میں آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھئے اس طرح کے جتنے بھی cases ہیں جو بھی ہوتے ہیں یہ kidnapping یا جو بھی اس طرح کے cases ہیں اس میں دونوں sideوں سے ہی الزام لگتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیما حیدر بھی الزام لگا رہی ہے کہ میرے اوپر تشدد ہوتا تھا اسی طرح غلام حیدر بھی الزام لگا رہا ہے کہ سیما حیدر کے اوپر تشدد ہو رہا ہے جو سچن مینہ کی family کر رہی ہے وہاں پہ سیما حیدر جوہاں وہ انکار کر رہی ہے تو اس میں ہوگا کیا کہ اگر آپ نے کسی conclusion پہ پہنچنا ہے تو پھر جو سیما حیدر کا claim ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر تشدد نہیں ہو رہا وہ pictures میں بھی لگ رہی ہے سب کچھ کر رہا ہے تو اس میں اگر suspicion ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ جائیں گے medical examination کی طرف لیکن medical examination بھی اس میں میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں time limited ہوتا ہے time bound ہوتا ہے اور time sensitive ہوتا ہے تو دو چیزیں ایک تو victim خود کہے گا دوسرا پھر اس کا physical exam سے بتا چلے گا یہاں پہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے مطلب عجیب سا لگ رہا ہے کہ I don't know کہ کس base پہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ ثبوت سامنے آگئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو scars وغیرہ وہ سیما ایدر کے بازو پہ کچھ لوگوں نے در ادھر سے دکھائی I don't know ان کی reality کی ہے جب تک کہ میں وہی بتا رہا 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 ہوں کہ ہم تو facts کے اوپر بات کرتے ہیں ہم لوگ تو جب تک کہ چیزیں clear نہ ہو جائیں تب تک ہم بات نہیں کرتے ہیں تو تب تک اس پہ بات کرنا مشکل ہے جب تک کہ وہ physical exam نہ ہو جائے اس میں جو wound کی یا جو scar کی dimensions ہیں اس کی جو یوں سمجھیں کہ اس کی morphology جو ہے اور اس کا جو physical exam fundings ہیں soft ہے مطلب یہ کہ hard ہے جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ سامنے نہ آ جائیں تو مشکل ہوتا ہے بات کرنا مجھے یہاں پہ نہیں لگتا کہ سیما ایدر کو مار پیٹ کر کیمرہ کا سامنے بٹھایا جاتا ہے اس کے body language سے بھی ایسا نہیں لگتا ہے وہ خود بھی کہہ رہی ہے چلے ہم خود اس کو ہم وہ نہیں مانتے میں آپ کی بات سے بلکل agree کروں گا ہو سکتا ہے لوگوں کو میری بات یہ پسند نہ آئے لیکن دیکھیں چاہے آپ سیما ایدر کے مخالف ہیں یا اس کے حق میں ہیں غلام ایدر کے مخالف ہیں یا اس کے حق میں ہیں ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو fact based ہوگی پھر میری degree کا کیا فائدہ ہے اور specifically یہ تو field ہی میرا کہ جس میں ظاہر ہے wound کا جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں examination اور explanation اور اس کی طرح کی injury کی examination being emergency and trauma physician تو میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو مار پیٹ کر کیمرے کے سامنے بٹھایا جاتا ہے ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے ہر جگہ بھی ہوتے ہیں اس میں premature ہے یہ ساری باتیں کرنا کہ اس کے پر تشدد ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ بارحال ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ medical examination ہونا چاہیے سیما کا نا بھی ہو لیکن بچوں کا لازمی ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے psychologically specifically کے لئے ان کا ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے اور اس میں ظاہرہ انڈین گورنمنٹ کی یہ responsibility بنتی ہے کہ وہ آئیں اور وہ یہ سارا جو ہے نا وہ physical exam کروائیں اور medical exam کروائیں یہ تو ایک basic right بنتا ہے جہاں تک یہ غلام حیدر کا کہنا ہے کہ جی میرے پاس ثبوت موجود ہیں اس نے کہاں سے لئے ہیں اور ظاہرہ سیما حیدر نے تو اس تک نہیں بھیجے ہوں گے اس کو کسی اور نے سینڈ کی ہیں یہ وہ فلاں فلاں غلام حیدر کو بھی ہو سکتا ہے یہ بات پسند نہ ہے ان کے چاہنے والوں کو بھی لیکن میں وہی بات ہے نا کہ میں facts پہ بات کروں گا مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو صحیح بات ہے وہ صحیح کریں گے میرا خیال ہے غلام حیدر کی طرف سے یہ ایک بھونگی تھی بلنڈر تھا یہ انہیں کہنا ہی نہیں چاہیئے تھا کہ جی میرے پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہیں اور اس میں ظاہر ہے اس کی وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اپنا کیس خراب کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے ٹی وی سٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے جوہنا وہ یہ ثبوت اگر آپ کے پاس ہیں ان کو دکھائیں یا نہ دکھائیں میرا نہیں خیال کہ وہ دکھاتے تو یہ ایک بھونگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے I don't know کہ وہ he wanted to get some sympathy from سیمہ ایدر یا سیمہ ایدر کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا کہ بھئی we do care about you and this is what I have you know it seems like you know you have injuries on your face or whatever and I wanted to show to the world میرا خیال ہے کہ اس میں غلام ایدر کو چاہیے تھا کہ وہ خود اپنا ایک کوئی بھلاگ وغیرہ بناتا اس میں وہ یہ چیزیں دکھا دیتا تو وہ زیادہ جہانا پذیرائی بھی ہوتی اور وہ سب کچھ ہوتا ہے still میں یہ ڈنائی نہیں کر رہا کہ ان کا یہ کلیم ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو لیکن being medical professional میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف photograph سے جو اینا وہ idea نہیں لگایا جا سکتا and you cannot come out and say these things اس میں وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا کریں گے تو پھر آپ کا اپنا case جو اینا وہ مضبوط جو اینا ہوتا وہ نظر نہیں آتا صرف الزام تراشی سے وہ نہیں ہوتا یہ possibility ہے کہ بچوں کے اوپر بھی مسائل ہو رہے ہوں سیما کے اوپر بھی مسائل ہو رہے ہوں but we have to come with an evidence اور evidence یہی ہے کہ illegal بچوں کو وہاں پر detain کیا گیا ہے hostage کیا گیا ہے ان کی care چاہے اچھی کر رہے ہیں وہ لوگ still nobody can deny علام حیدر of his fatherhood تو میرا یہ خیال ہے اس میں آپ کا کیا خیال بتائیے گا thank you so much ملتے ہیں پھر السلام علیکم